ویڈیو میں ملکم گائز میں ہوں تسخیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی ایچ کے ری ایکشنز میں ری ایکٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو میں لیٹسٹ انٹرویو آف محمد آمیر جس کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ ان کے ریٹائرمنٹ کو لے کر انہوں نے کچھ کہا ہے کہ وہ کمبیک کر سکتے ہیں اور اچھی بات ہوگی اگر وہ کمبیک کریں گے اور عمر اکمل کی بھی نیوز آ رہی ہے کہ ان کے اوپر سے پابندیاں کچھ ہٹ چکی ہیں اور وہ کمبیک کر سکتے ہیں چلیے اس انٹرویو کو دیک سکتے ہیں لیٹسٹ انٹرویو محمد آمیر دوسرا اسوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو جو سابکا ایڈم سٹیشن تھی اس کے ساتھ کوئیشو تھی وہ جب جائے گی تمہیں بستیل لوگوں کو ابھی یہ پلان میں ہے یا پھر ریٹائرمنٹ واپسی کا دیکھیں میں اب اپنے بات کر ہی دیا ریٹائرمنٹ کی میں آلا کہ اس پر ابھی بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ میں ابھی تی ٹین میں ہوں لیکن اگر آپ دیکھیں تو بلکل وہ چلے گئے اور جو بورڈ تھا جن کے ساتھ میری بات چیز چل رہی تھی وصیم خان تھے جن کے ساتھ میں ان کانٹیک تھا پلانڈز اور یہ وہ وہ بھی چلے گئے اور اب یہ نئی مینجمنٹ آئی ہے نئی چیئرمن آئی ہے ان میں سے نا میری کسی سے بات لے تو جب آپ کے ساتھ بھی بات نہیں کرے گا تو کچھ مسئلے ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی end of the day self-respect بھی ہوتی ہے اور میں announce کر دوں کہ جی ہاں جی میں پاکستان کے لیے available ہوں اور آپ کے چیئرمن کہہ دے کہ جی نہیں ہم نے ایسے players کو نہیں کھلانا تو end of the day self-respect بھی آتی ہے تو I don't think so کہ ابھی میں نے اس بارے میں کے سوچا ہے retirement کے بارے میں کہ میں واپس ہوں آمیر بھائی question یہ ہے کہ جسے پہلے پاک کی fitness آپ کی ماشاءاللہ سے بہترین رہی ہے اور گوزشتہ روز جی وہاں پیاس کی جانب سے ایک press conference سائی انہیں کہا بھی امید ہے ان کو آس نہیں چھوڑی پاکستان ٹیم میں واپسی کے حوالے سے تو آپ نے بھی خیر بتا تو دیا ہے اپنا plan کے پانچ سے سال اپنے cricket کھیل لیا ہے لیکن آپ نے بھی کوئی آس رکھی ہوئی ہے management تو change ہوگی ہے آپ نے بھی کہا کبھی اس management سے باتشیت بھی نہیں ہوئی آپ کی تو آس کوئی امید میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بس آس امید اللہ سے ہوتی ہے مسلم we believe کہ وہ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے میں نے آپ کو بیجر سے پہلے بولا ہے کہ بہت simple words میں سمجھایا کہ ابھی میں اپنی فیملی کے ساتھ میں جتنا ٹائم انجوائی کر رہا ہوں جتنی مجھے opportunities مل رہی ہیں ٹی ٹین میں گے لنکا league آ رہی ہے پھر پی ایس ایل آ رہی ہے تو میں اس چیز کو انجوائی کر رہا ہوں باقی تو میں نے پہلے بولا ہے کہ نائس management سے میری بات ہوئی ہے باقی آپ نے I think chairman صاحب جب آئے تھے تو ان کے بیانات بھی آپ نے سن لیے تھے میں اپنے مو سے بولنا نہیں چاہتا لیکن آپ لوگوں کو سب کو سمجھ آگی ہوگی I don't think so کیونکہ end of the day self respect بھی بہت matter کرتی ہے جب آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا اور آ کے اپنا stance بتا دے گا تو میں ان بندوں میں سے نہیں ہوں میرا پشلی management کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی تھا کہ آپ کسی کے پاؤں نہیں پڑ سکتے آپ اپنی self respect کے لیے کھیلتے ہو آپ اپنی performance کے ساتھ کھیلتے ہو گھر کا بندہ جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے گھر میں گھسنے نہیں دینا تو بار بار جا کے دروازہ نوک کرنے کی اس لے کے خدف دریست emileد گی تو اux جای گا them need to be learn from my retirement but I don't think so right now to be honest because I'm enjoying my time with my family and I'm playing different league but I can't answer to be honest you know you don't know about the time what comes ملکہ ٹھیکی کلےсе پہچکارٹ پہنچہ میں بھی چیزیں گا میں سیکسپ ہل سوی علیکین پروسکتے ہیں میں سکتہیں گے پہنچہ میں سری لانکہ ٹھیک ہلیگ کو ملکہ ٹھیک ہی گے میں سکتہیں گے ہونکہ ٹھیک ہی گے پاکستان نے دیجا ہی share اس کی بارے میں ہے تو آپ کو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کس سناریوں میں ہماری ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ کھلنے گئی تھی نیوزیلینڈ سیریز کینسل ہو گئی پھر آپ کی مینجمنٹ چلی گئی اور پھر جو کوچز آئے وہ مددب ایک دو مہینے کے کانٹریکٹ پہ آئے اس کے پاس جوٹ جا کے تیم کا اس طرح پرفارم کرنا پہلے جتنا بھی کریڈٹ دیں لڑکوں کو وہ کم ہے جس مائنڈ سیٹ سے جس طرح کا پریشر بنا ہوئے تھا پھر ٹیم چینج ہوئی جس میں چار پانچ لڑکے چینج ہوئے اس محول میں جا کے آپ ٹیم اس طرح پرفارم کر رہی ہے تو یہ بہت بڑا آپ کہہ سکتے کہ ایک اچھیومنٹ تھی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا حالانکہ وہ آئی پیل یہاں پہ کھیلی دبائی کی کنڈیشنز میں وہ تھو نہیں کر سکے تو آپ تو سب سے پہلے تو جو ٹرول کر رہے تھے ان کا بنتہ نہیں وہ ٹرول وہی کرتے ہیں جن کو تھوڑا سا کرکٹنگ سنس تھوڑا کام ہوتا ہے اگر آپ جو لوگ تھوڑے پڑے لکھے یا تھوڑا کرکٹ کو سمجھتے ہیں نا وہ ایسی کبھی حرکت نہیں کرتے ان کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے اور حسن کی جیسے آپ نے بات کی دیکھے کرکٹ میں جو ہے وہ کیچیز چھوٹتے ہیں وہ میرے سے بھی چھوٹے ہیں بڑے بڑے پلے سے چھوٹے ہیں اتنے بیسٹ فیلڈر ہیں دنیا میں جن سے کیچ چھوٹ جاتا ہے یایس پریشر تھا پریشر گیم تھی اور حسن ون اف دا گوڈ فیلڈر ہے پاکستان ٹیم اگر آپ دیکھیں تو وہ ہوت سپورٹ پہ فیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے کیچ تو چھوٹ سکتے ہیں اور کیچ جو چھوٹا تھا اس کے بعد بھی ہم میچ جیسکتے تھے نا کہ اس کیچ سے ہم میچ ہارے ہیں اس کے بعد بھی آپ کے پاس ایک مارجن تھا کہ آپ ان رنز کو روک سکتے تھے دس بولوں پہ بیس رنز ایسے نہیں ہو جاتے وہ آپ بیٹ بولنگ کرتے تو ہوتے ہیں تو وہ ایک کیچ ریزن نہیں تھا میچ ہارنے کا باقی اگر آپ دیکھیں تو جتنا بھی آپ دیکھیں ہر لڑکے نے یہ بہت بڑی اچیویمنٹ ہے کہ ہر میچ میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لڑکے مین آف دی میچ ہو رہے ہیں تو آپ اس ٹیم کو تو نہیں کر سکتے آپ اس ٹیم کو کریڈیٹی دے سکتے ہیں امر اکمل کے فیانس کے لیے بہت ہی گوڈ نیوز آ چکی ہے بہت ہی بے سبری کے ساتھ امر اکمل کے جتنے بھی فیانس ہیں وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کی طرف سے کب ریپرزنٹ کریں گے پاکستان کو کب پلے کریں گے پاکستان کی طرف سے امر اکمل کو اپریل دوہزار بیس میں پی سی بی انٹی کرپشن کورٹ کے آرٹیکل ٹو پوائنٹ فور پوائنٹ فور کے حلاف ورزیوں پر مجرم قرار دیا گیا تھا جبکہ ان پر تین سال کرکٹ کھیلے پر بھی پپندی آئید کی گئی تھی پاکستانی کرکٹر امر اکمل پر فکسنگ کیس میں کھیلوں کی عالمی سال سے ادالت نے سزا کے ساتھ بیالیس لاکھ پچاس ہزار روپے جرمانہ آئید کیا تھا جس پر میڈر آرڈر بیٹس میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے جرمانہ قسطوں میں ادا کرنے کی اجازت دینے کی درہاست کی تھی تاہم ادالت نے اس کو مسترد کر دیا تھا امر اکمل پاکستان کی جانب سے سولہ ٹیسٹ میچز ایک سو اکیس ونڈے میچز اور چراسی ٹی ٹوئنٹی میچ کھیل چکے ہیں تو یہاں پر ان کے مطلق آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کو بہت بڑی جو ہے وہ خوش عمری دے دی گئی ہے فکسنگ کی پیشکش کو رپورٹ نہ کرنے کے جرم میں امر اکمل تقریباً دو سال سے ڈومیسٹک ریکر سے دور تھے بورڈ نے جرمانہ ادا کرنے پر امر اکمل کو ڈومیسٹک کھیلنے کی اجازت دی جس کے بعد اب وہ قائد عظم ٹروفی میں میڈل آرڈر بل لباز کے طور پر بلوچستان کی ٹیم کو ریپریزنٹ کریں گے کیونکہ ان کو ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کا موقع دیا گیا ہے تو محمد آویر کے دل میں تھوڑے سے تو جذبات جاگ رہے ہیں کہ ان کو ٹیم میں واپسی کرنی چاہیے اور ان کے دل میں بھی مجھے لگا ان کا انٹریبیو سن کر وہ بول رہے ہیں بہت ساری چیزوں ہوتی ہیں ایک کرکیٹر کے دماغ میں ایک پلیئر کے دماغ میں کہ اگر میں باہر بھی ہوں ٹیم سے تو کم سے کم جو بورڈ ہے وہ اس کی طرف سے ایک پوزیٹیو ریسپونس ملنا چاہیے کہ ہاں آپ آ کر کھیلو آپ ریٹائرمنٹ واپس لو تب جا کر وہ اپنا بات وہاں پر رکھ سکتے ہیں کہ ہاں میں کھیلنا چاہتا ہوں اور میں تیار ہوں کھیلنے کے لیے تب تو صحیح بھی لگتا ہے ایک بندی کی ریسپیکٹ ہوتی ہے سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے جیسا کہ انہوں نے کہا اور صحیح کہ انہوں نے یہ خود جا کر تو نہیں کہیں گے کہ مجھے کھیلنا ہے بھائی مجھے ٹیم میں لے لو زبردستی لے لو مطلب گھوچنا ہے ٹیم میں کسی بھی طریقے سے ایسا نہیں کر سکتے تو ان کا بھی کہنا اپنی جگہ صحیح ہے ہمار اکمل کی بات کریں تو ہمار اکمل سے جو فکسنگ کا جو allegations تھے یا پھر فکسنگ ان کے اوپر لاغو ہوئی تھی پکڑی گئی تھی تو اس میں وہ مجرم ثابت ہوئے تھے وہ بین ان کے اوپر سے ہٹنے لگائے اور وہ اب ریپریزینٹ کریں گے جو لوکل ڈومیسٹک کرکٹ کی اجازت ملی ہوئے شاید انہیں آئی ڈونٹ نو کہ ان کا جو پورا بین ہے وہ ہٹا ہے نہیں ان لو کو آنا چاہیے نہیں مجھے تو لگتا ہے آمیر کو تو آنا چاہیے کم سے کم آمیر کا لگتا ہے کہ ان کی ضرورت ہے کیونکہ بولنگ لائن اپ جو ہے وہ ابھی تھوڑا سا اس لیول کا نہیں ہے جو پاکستان کا دیکھا جاتا تھا آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے بائ بائ take care signing off